ونڈے کرکٹ میں پاکستان کے لیے پہلی ہیٹرک کرنے والے فاسٹ پولر جلال الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جلال الدین صاحب سرفراز احمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک لمحے پر وہ پاکستان ٹیسپ ونڈے ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان تھے آٹومیٹک چوائس تھے سیلیکشن کے اعتبار سے اب ان کے آتوں سے نہ صرف چیزیں نکل گئی ہیں بلکہ اب تو ان کو ٹیم میں شامل ہونے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں ان کا مستقبل آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر سرفراز احمد کو جو ڈراب کیا گیا تھا ٹی ٹوئنٹی چے تو ہر ایک نے یہی بات کہی تھی اور ہم نے بھی یہی بات کہی تھی کہ ٹی ٹوئنٹی سے ڈراب ہونا سرفراز کا نہیں بنتا چاہے وہ ٹیم پرفارمنس ہو جائے انڈیو جل ہو دیکھیں اس میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ہے اس میں کوئی بہت سورن نہیں بنانے ہوتا ہے پرفارمنس میں گوڈ بیس پچیس رنگ جو ہیں وہ ٹیم کیلئے ویلیبیل ہوتے ہیں اور وہ چیز ہوتی ہے اور جب ایک اسٹیبلش پلیئر ہوتا ہے جیسے کہ سرفراز ہیں یا بابر آزم ہیں تو ان کی پرفارمنسز اتنا میٹر نہیں کرتی ہیں انٹل انلس کے لانگ ٹم پہ وہ چلے جائیں اور ان کی پرفارمنس امپروب نہ ہو یہ وہ اسٹیبلش پلیئر ہوتے ہیں جن کو آپ ڈراب اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کی پرفارمنس خراب ہو گئی تو ان کی ایز ایٹیم کی پرفارمنس اور اپنی پرفارمنسز اگر بہت اچھی نہیں تھی تو بری بھی نہیں تھی تو یہ زیادتی ہوئی تھی ان کے ساتھ ان کو ڈراب کر کے خاص طور سے خاص طور سے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ سے تو میں سمجھتا ہوں کم بیک کرنا ہر ایک کا رائٹس ہے مگر جس بیسس میں ان کو ڈراب کیا گیا ہے میں نے سمجھتا کہ ان کو پرفارمنس کر کے اس میں واپس آ سکیں گے کیونکہ وجہ پرفارمنس بتائی گئی ہے مگر پرفارمنس کی وجہ سے ڈراب نہیں کیا گیا تو یہ تو سینیاریو کچھ اور ہے اس ریجیم میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے گا جو سیٹ اپ وہی ہے وہی سیلیکشن کمیٹی ہے وہ چیف کوچ ہے وہی مینجمنٹ ہے اور انہوں نے ڈراب کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں سرفراز احمد کا ٹیم میں واپس آنا اس سچویشن میں جو وہی مینجمنٹ ہوتے ہوئے بڑا مشکل ہے کیونکہ ڈراب ہونے کی وجہ خالی پرفارمنس نہیں تھی بڑا انکشاف کیا اپنے کے ڈراب ہونے کی وجہ پرفارمنس نہیں تھی اور اس بورٹ کی ہوتے ہوئے سرفراز کو آپ واپس آتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہیں بینولا قوامی کرکٹ میں جلال الدین صاحب اگلے مہینے آپ اپنی 61 سالگیرہ منانے جا رہے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے قوانین کے مطابق 60 سال کی عمر میں پاکستان کا فارمہ ٹیسٹ کرکٹجر جو ہے وہ پینچن لینے کے لیے الیجیبل ہے تو آپ کا یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ یا نہیں دیکھیں اس میں اپلائی کرنا پڑتا ہے اور جب اپلائی کرتے ہیں تو وہ پینچن ملتی ہے اور ملے یہ لوگوں کو میں نے ابھی اپلائی نہیں کیا ہے جب میں اپلائی کروں گا تو انشاءاللہ مجھے بھی ملے گی کہ وہ میرا رائٹ ہے اور سب کو ملے یہ جو باقی لوگ ہیں تو میں نے ابھی اس پہ اپلائی نہیں کیا انشاءاللہ جب بھی اپلائی کروں گا تو مجھے پوری امید ہے کہ مجھے بھی ملے گی فیلحال میں ابھی نئی وصول کر رہی ہے پینچن بہت شکریہ آپ کا جلال الدین صاحب مہارے ساتھ موجود تھے ونڈے کرکٹ میں پہلی ہٹرک کرنے والے پاکستان کے ٹیسٹ فاز بولر اور اب چلیں گے جنب لاہور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان ٹینس کی اُبھرتی ہوئی باصلائیت پلئیر اشنا سوہیل اور اس سے پہلے کہ ہم اشنا سوہیل کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کریں کچھ اشنا سوہیل کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں پاکستان کی اس وقت نمبر ون ٹینس پلئیر ہیں اشنا سوہیل اور اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں اشنا سوہیل کے حوالے سے اگر میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اشنا سوہیل پاکستان کی نمبر ون ٹینس پلئیر ہیں اور عالمی ٹینس رینکنگ سنگلز اور مکس ڈبل میں پاکستان کی پہلی اور واحد کراری ہیں اس کے علاوہ جناب اشنا سوہیل نے ایک سو تیس انٹرناشنل میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کر رکھی ہے اشنا سوہیل نے سنگلز اور ڈبلز میں چار برانس میڈل جیتے ہیں اشنا سوہیل دوہزار گیارہ سے اب تک مسلسل نو مرتبہ فیٹ کپ میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں فیٹ کپ میں اشنا سوہیل نے انتیس میچ کھیلے اور چودہ میں وہ کامیاب رہی ہیں نیشنل گیمز 2019 میں اشنا سوہیل نے تین گولڈ میڈل حاصل کیے اشنا سوہیل نے قومی سطح پر سنگلز مقابلوں میں پینتیس ٹائٹل اپنے نام کیے ڈبلز میں اشنا سوہیل دس بار چیمپئن رہی ہیں اور جونئر لیول پر بھی انہوں نے دس ہی ٹائٹل جیتے ہیں اشنا سوہیل نے دنیا کی نامور ٹینس اکیڈمی سے جو ہے وہ تربیت بھی حاصل کر رکھی ہے first of all thank you very much اشنا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے آفس آئیں thank you very much once again اور یہ بتائیں کہ ٹینس تو ہو نہیں رہی ہے اور آپ کی وجہ شہرت ٹینس کا کھیل ہے تو ہم نے آپ کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھی کہ جس میں آپ بھی جو ہے وہ گھر میں کوئی ٹینس کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہیں ابھی سکوچ کے کھلاڑیوں کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ وہ ریکٹ کے ساتھ بال سے کھیل رہے تھے اور اس دوران انہوں نے اپنی شرٹ کو بھی چینج کیا جی اشنا السلام علیکم جی والیکم سلام جی جی اشنا میری عوال آ رہی ہے آپ کو نہیں I think میں نے جی جی آ رہی ہے I think میں نے ایک دو ویڈیو سے شاید اپلوڈ کی میں تھی جو کافی I think there was a challenge by Roger Federer جو ہنڈرڈ والی video against the wall تھا وہ کافی social media پہ I think viral ہوا تھا تو that's one challenge جو I was able to I think do تو والپ ریکٹس گھر پہ ہوتی رہتی ہے بیسے بات میں کوشش کروں گی میں اور ویڈیوز اپنی اپلوڈ کروں تاکہ آپ لوگ کو بھی بتا چلے کہ میں گھر پہ بھی I'm keeping up my training اور میں کچھ نہ کچھ کرتی رہی رہی ہوں گھر میں کیونکہ زائر ہے ہماری آج کل وہ ایکٹیویٹی نہیں شل رہی اور اس طرح سے ہم اپنی فٹنس اور اس کو پرسیو نہیں کر پا رہے بٹ یہ کہ سولی جو جنرل فٹنس ہماری وہ گراؤن میں شروع ہو گئی ہے سنس ایک ویک لیکن اویسے بھی تینس کوٹس نہیں کھولے انفورچنیٹلی تو وہ پرکٹس جو آپ کو ٹینس کوٹس پہ چاہیے ہوتی ہے وہ ابھی فیلحال نہیں ہو رہی بٹ پھر ہوپنگ کہ انشاءاللہ سون جیسے گراؤنز کھولے ہیں سولی اسی طرح ٹینس کوٹس بھی کھولے ہیں اور ہم دوبارہ اپنی پرکٹس شروع کریں اچھا اشنا آپ پاکستان کی نمبر ون ٹینس پلیئر ہیں اور زندگی کے مختلف شوہوں میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور آپ کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ٹینس کھیل کی طرف آپ کس طرح آئیں جس طرح میں نے بھی بتایا کہ آپ نے دنیا کی بینول اکوامی اکیڈمیز میں جو ہے وہ تربیت حاصل کی ہے جونئر لیول ہو یا بینول اکوامی سطح پر آپ نے بڑی اندہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے میڈلز حاصل کیے ہیں آپ نے رینکنگ میں اپنا نام بنایا ہے تو کس طرح آپ ٹینس کے کھیل کی طرف آئیں میڈلز حاصل کی طرف آئیں میرے پاکستان ٹینس میں میرے پرس کزن ہے تو ای تینس میرا پیشن بھی اس گیم میں دیولپ ہوا تھا میری فیاملی سپورٹ بھی تھی تو ای ممبر کہ جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو میری مادر نے چیز نوٹ کی تھی میرے اندر کہ میں وال کے اگنس جون کی گرمی میں میں راکت میرے فادر کا لے کے میں لان میں گئی تھی اور ای تینس کا دیولپ ہوا تھا میرے اندر اندر میں سب سے پہلے روجہ فیدر اور کم کلسٹرز کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور ان کا ستائل مجھے بہت پساند آیا تھا اور جنرلی اس طرح سے میرا شوق دیولپ بھی ہوا تھا اس گیم میں اور کیونکہ میرے فادر کلب تینس کھیلتے تھے تو جب میری مادر نے نوٹ کیا کہ میرے اندر یہ پیشن تھا تو شی انکورج میرے فادر کہ وہ مجھے اس کلب میں لے کے جائیں جہاں پہ وہ خود تینس کھیلتے تھے اور پھر ادھر سے تو اسی طرح سے ایسا ایسا ونیسا پر فارمنگ ویل نیشن لیول پہ انٹرنیشن لیول پہ تو اس طرح سے پیرنس کو بھی موٹیویشن ہوئی میرے کوچس کو بھی موٹیویشن ہوئی تینس کھیلتے ہوئے اس کھیل کی طرف آئیں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ شکایت کرتے ہیں جناب کرکٹ کی وجہ سے باقی جو کھیل ہیں ان کو اتنے مواقع نہیں ملتے تو آپ کو بھی اس طرح کی کوئی شکایت ہے کہ آپ اس کھیل کے اندر آئی ہیں پاکستان کی ٹاپ پلیئر ہیں آپ کو میڈیا اٹنشن نہیں ملتی آپ کو وہ سہولیات نہیں ملتی جو دیگر کھیلوں کے کھیلاریوں کو ملتی ہیں تینس کیونکہ ایک گلوبال سپورٹ ہے تو around the world it's popular لیکن اگر آپ اسے سب کانٹینٹ میں compare کریں انڈیا یا پاکستان تو definitely cricket number one on the list ہے but I think کہ definitely اگر ہمارے تینس ماتچ ٹی وی پر live telecast کیے جائیں اور زیادہ players کو اور promote کیا جائے جیسے print میڈیا پر بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں تو we do get like media attention during our tournaments but other than that اگر ہمارے tournaments اور matches کو on-air live دکھایا جائے تو وہ بھی it will be I think another step جس سے ہماری promotion ہوگی جس سے ہمارے national ٹی ریوزن پر جو آپ کے national matches semi-final final کی جو stage ہوتی ہیں important matches ہوتے ہیں اگر ان کو on-air live دکھایا جائے تو وہ بھی I think that will definitely help people in Pakistan to understand کہ اس گیم کی importance اور نشنل پلیرز آپ کے کون سے ہیں top کے in Pakistan ایساں so I think things are changing things are getting better لیکن ابھی بہت بنجایش ہے کہ اس کو improve کیا جائے کیونکہ اس سے لیت سے اگر آپ کی آپ کے tennis matches پر اراؤند 300 یا 400 لوگ آتنے ہیں تو اگر آپ اس کو اور televised کریں یا on-air کریں تو next time it can reach up to like 8 or 7 or 900 تو I think it's all about marketing and promoting جسے cricket matches کو on-air دکھا جاتے تو اسی طرح اگر تنس matches کو بوٹ لوگ enjoy کرتے ہیں اور پاکستان میں there is a class of people جس کو follow کرتے ہیں enjoy کرتے ہیں اس game کو تو I think میڈیا کا اس میں اور رول ہونا چاہیے کہ وہ اپنے players کو promote کرے اور ہمارے national matches کو on-air کیا جائے live telecast کیا جائے definitely آپ پاکستان کے سفیر ہیں اور آج ہم نے اپنے اس پلاتفارم پر آپ کو بلایا ہے اور ہماری کوشش ہے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ ماہور شہزاد تھی جو پاکستان کی نمبر بیٹمنٹن پلئیر ہے اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے آپ ہمارے ساتھ لاور سٹوڈیو سے موجود ہیں سارا محبوب کی بات کر لیتے ہیں پاکستان کی ایک کہنا یہ ہے کہ پاکستان نمبر ون خاتون ٹینس پلئیر ہونے کی سی ایس سے لوگ ڈاؤن میں ہر کسی کی طرح ان کا روٹین بھی متاثر ہوا ہے لیکن انہوں نے حالات کے مطابق اپنا روٹین ترتیب دے دیا ہے جس کی وجہ سے جو مشکلات پہلے ان کو درپیش آ رہی تھی وہ اب ان کے لئے آسان ہو گئی ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گھر پر ہی ٹرین کریں انہوں نے کہا کہ وہ ٹینس کوٹ مس کر رہی ہے جو ان کی انہرجی کو کھیل میں بڑھانے کا سبب بنتا ہے اور اب جب بھی ٹینس ذہن پر سوار ہوتا ہے دیوار کے سامنے والی کرتی ہیں یا ریکٹ سے گیند کو اچھالتی ہیں کیا کہا سارا محبوب نمزید آپ کو دکھاتا ہے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اپوننٹ وہ بالنات ہے جو آپ یوز کر رہے ہیں so you can have like six balls on the court as opposed to three balls جس سے نوملی کھیلتے ہیں اور you know you can mark them and not shake hands with your opponent at the end of the match سارا میں وہ پاکستان کی اوبرتی ہوئی ٹینس پلیئر کہہ رہی تھی کہ جناب اس کرونا وائرس کے ادارہ ٹینس کوٹ کو مس کر رہے ہیں لیکن اپنی پریکٹس کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ گھر میں معاول بنا لیتی ہیں تو اشنا آپ کے ساتھ تک سارا کی بات سے اتفاق کرتی ہیں اور کس ساتھ تک آپ کہتی ہیں کہ نہیں جی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جناب ٹینس کے کھیل میں اب ہمیں وہ شاید مناظر دیکھنے کو نہ ملیں جب کھلاری جو ہے وہ جیت جاتا تھا تو وہ دوسرے کے ساتھ جا کر ہاتھ ملاتا تھا لیکن اب سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہو رہی ہے تو کھیل جو اب دوبارہ شروع ہوگا تو نہیں ایسو پیس کے ساتھ ہوگا آپ اتفاق کرتی ہیں اس چیز سے نہیں اتنک دیکھیں ڈیفنیٹلی ہم ایسے دور سے گزرے ہیں جس میں سوشل ڈسٹنسنگ ایک ریکوارمنٹ بن چکی ہے but i think کہ انشاءاللہ with time things will get normal کیونکہ جو آپ جیسے جیسے کہ سارا نے بھی بولا ہے کہ ٹینس اسی سپورٹ اس میں سوشل ڈسٹنسنگ already برقرار ہوتی ہے ہمارے بیش میں نیٹ ہوتا ہے اور it's not like boxing or squash اس میں آپ کا physical contact ہو players کا آپ اس میں تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو already it's a game جس میں کافی social distancing ہے unless you're playing doubles on the court اور آپ دو players ہیں تو اس میں صرف ایک اور پلیر کی addition court پہ ہوتی ہے not like team sports میں اگر آپ دیکھیں تو physical contact کافی ہوتا ہے but yes جیسے ہم normal heart shake کرتے ہیں after our matches just I think her sport میں ایسے ہوتا ہے کہ when the opponents are done with their game تو وہ heart shake کرتے ہیں تو یہ چیز I think honی چاہیے it's a sport it's part of sportsman spirit I think this چیز کو ہٹانا نہیں چاہیے rule سے because by the end of the day جب آپ کی game ختم ہوتی ہے تو definitely winning and losing matters ایک ان اس کے بعد جو ایک I think together that you struggled on the court اور ایک جو آپ نے ایک دوسرے کو you know court پہ I think وہ suffer کر آیا ہوتا ہے اس کے بعد it's important to shake hands and to peace it out so I think although it's a sport جس میں social distancing ہے but یہ چھوٹی موڑی چیزیں with coming times انشاءاللہ hopefully when things start getting normal تو اتنی effect نہیں کرنی چاہیے and I think that rules وہی رہنے چاہیے Okay, I think it's a change کہیں گا کہ آپ نے کس طرح کھیل کے شروعات کی کیا کرنا چاہتی ہیں یہ تو میں آگے چل کر آپ سے پوچھوں گا لیکن آپ کی فیوریٹ پلیئر ٹینس کے کھیل میں کون ہے جس کو آپ فالو کرتی ہیں اور کیوں فالو کرتی ہیں کیوں پسند کرتی ہیں میری فیوریٹ پلیئر I think my all time فیوریٹ پلیئر would be Kim Clasters کیونکہ ایسے میں نے پہلی دفعہ ان کو ٹی وی پہ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا مجھے ان کا سیل بہت پسند آیا تھا شیسے دچ ٹنس پیر شیسے گراند سام چیمپین از ویل اور میرا مطلب Kim Clasters سے ان کی ایک ایڈمی میں مجھے ٹریننگ کرنے کا مجھے مجھے اپرشنیٹی بھی ملی ویاں میں بیلجیم رہی ہوں فر اباوت سکس ویکس کامپ تھا میرا وہاں پہ تو جب میرا ان سے ایک پرسل انترکشن تھا اور I think جب آپ کسی کو ملتے بھی ہو تو آپ کو اس کے بارے میں پتا چلتے ہیں تو when I found out like about her as a person as well off the court تو مجھے ایک بہت اچھی پرسلیٹی ان کی لگی تھی and being a mother جیسے وہ اپنی پرسلل لائف اور اپنی پرسلل لائف کو handle کرتی ہے مجھے یہ چیزیں ان کی traits I think these were things that really I found really charming اور یہ ریز I think she's a very humble and good person as well مطلب ان کے ساتھ مجھے نوکنگ کرنے کا بھی موقا ملا تھا بیلجیم I think these are like on courts definitely you're a fan of a player on court جس رہ وہ کھلتے ہیں جس رہ وہ ٹائٹلز جیتے ہیں but I think ایک off court personality بھی ہوتی ہے which influences someone یا you know which makes you a fan of someone تو because luckily میرا ان سے ایک پرسلل انٹرکشن ہوئے ہے میں ان کی ایک ایکید می میں جا کے میں نے میں نے تریننگ کیے تو I think off court personality بھی ان کی بہت اچھی ہے and she's very friendly towards the players اور وہ گاید اچھا کرتی ہے جو میں دیکھتی تھی جو باقی ڈچ پلیئر سے ان کو بھی اچھی طرح گائید کرتی تھی ان کے ساتھ روز آکے ناکنگ کرتی تھی اور ان کی obviously being such a top class player presence feel ہوتی تھی court پہ when she used to come and talk and بیلجیم کی کیم کلایسٹر آپ کی favorite tennis player ہے August 2003 میں وہ world number one بنی اور اگر میں کیم کلایسٹر کی بات کرتا ہوں تو 11 grand slam tennis tournament کے title ان کے نام ہے اور 2011 میں وہ australian open جیتی ہیں اس کے علاوہ US open انہوں نے 2005 2009 2010 میں جیتا اور یہی سوال جب ہم نے پاکستان tennis star پاکستان میں tennis کی پہچان فخر پاکستان احسام الحق صاحب سے کیا کہ آپ کا favorite pair کون ہے کس کے ساتھ آپ اپنا pair بنانا چاہیں گے تو احسام الحق صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں doubles اگر یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آؤں تو آپ کا کیا جواب ہوگا رہب と思� uma Storm ика روڑی میرے یا پیار دا یا teleport یا اور 250 یا پیار 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 یا 핑 پیار یا پیار یا Vers رہی میں بہت من حق figure. رجر فدرỏ کے ساتھ آپ کی مختلف میں پڑھیں بنا چاہے گے. اور روجر فیڈرک کے ساتھ آپ مکس ڈبل میں اپنی جوڑی بنانا چاہیں گی اوکے دیکھس وانڈرفول لیکن ایک تصویر آپ کی ہمارے پاس موجود ہے وہ ہم یہاں پر دکھانا چاہیں گے سرینف ویلیمز جو کہ امریکی ٹیلس سٹار ہے ان کے ساتھ یہ آپ کی تصویر جو کہ اس وقت ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں میں اس تصویر کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا کہ یہ جو سرینف ویلیمز کے ساتھ آپ کی تصویر ہے یہ کب کی تصویر ہے اور کیسے آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے کیا ٹپس لیں یہ پیکچر I think this is back from 2016 if I'm not wrong میرے فادر مجھے لے کے گئے تھے آدھر لہاست مومنٹ پر کیونکہ سام بھائی ماشاللہ سام بھائی اتنے سالوں سے گراند سامز کھیل رہے ہیں تو کیونکہ میری سامر والیدیز فرمی یونیورسٹی تھی اندین تو بہت ہی ایک لیکن اس کے لئے لیکن میں ایک دکتا ہے لندن جانے کا ایک بھی انتریکشن میں ہوا تھا ایمبر اسی ریناہ ویلیمز ویملن کا فائنل جیت کے شی روز سے روز دکتا ہے امہم آدہا اور وہ ísی توقفیر کے ساتھ اس کے لئے پہلے وارج میں اünسان بھائی ایک ہوگą اپنی عجم بھائی سی لئے اور اس کے لئے پہلے تو در میرا انترکشن سرینہ ویلیم سے ہوا تھا جب وہ ویملین ٹائٹل اپنا جیت کے آئیں تھی اور ٹپس تو از سچ مجھے اس وقت ایسا وہ ایک ایسا وہ ایک ایک مومنٹ نہیں تھا کہ ٹپس میں لے سکون because وہ اتنی بزی تھی there was so much media around her ان کی فاملی تھی and so many people gathered تو وہ I was lucky enough کہ وہ for those two to three minutes I was able to swear with her اور وہ picture انہیں دی تھی تو پلیرز روانج میں I had an interaction with her wonderful excellent عوشنہ سویل ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لاہور سے اور عوشنہ سویل سے ہم ٹینس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کے کریئر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ٹینس کی دنیا بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے اور سال 2020 کی ابتداء میں سال کا پہلا گرنڈ سلام ٹینس ٹورنمنٹ آسٹیلیون اوپن منقض ہوا اور یہی وہ مکمل ٹورنمنٹ ہے جو اس سال ہو سکا ہے لیکن آسٹیلیون اوپن کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے ٹینس کے دو بڑے ایونٹ ملتوی ہو گئے ہیں اور ہوا سال فرنچ اوپن کا آغاز چوبیس مئی سے ہونا تھا لیکن ٹورنمنٹ ستمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے فرنچ اوپن دوہزار بیس کا آغاز بیس ستمبر سے ہوگا اور چار اکتوبر تک جاری رہے گا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹورنمنٹ کھیلا گیا تو فرنچ اوپن پہلی مرتبہ بینہ فینس کی ہوگا ٹینس کا تیسرا سب سے بڑا ایونٹ ومیلڈن بھی کرونا وائرس کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے گراس روٹ پر کھیلے جانے والا گرانڈ سلم کا 134 ٹورنمنٹ 29 جون کو شروع ہونا تھا اب 28 جون کو 2021 میں یہ ٹورنمنٹ ہوگا اور پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب ومیلڈن منسوخ کیا گیا ہے ٹینس کا چوتھا بڑا گرانڈ سلم ٹورنمنٹ یو ایس اوپن تو یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے اشنا ٹینس کے مقابلے منسوخ ہوئے ہیں ملتوی ہوئے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد ومیلڈن اس سال نہیں ہو رہا ہے تو اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں آپ کے ٹارگٹ اب تک جو آپ نے کیا ہے آپ مطمئن ہے اس سے اور کیا کرنا چاہتی ہے مستقبل میں جی دیفنیٹلی اب تک جتنا میں نے کیا ہے for my country I think I'm الحمدللہ satisfied with it کیونکہ آپ اگر دیکھیں ہمارے پچھلے دس سالوں میں کوئی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ پاکستان میں نہیں ٹینس کی ہوئے اور سپورٹس کافی عرصہ بند رہی ہے اور جو ہمارا شولنکن ٹرکٹ ٹیم پر اٹاک ہوا تھا 10 to 11 years back اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی gap آئے انٹرنیشنل ٹورنمنٹ پاکستان میں ہمارا جو لاسٹ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ ٹینس کا ومنز کا ہوا تھا پاکستان میں that was back in 2010 اس کے بعد جو دس سال ہے ایک بہت بڑا گاپ ہوتا ہے کسی بھی پلیئر کی لائف میں تو کنسیدرنگ کہ ہمارے دس کیارہ سالوں سے کوئی انٹرنیشنل ٹورنمنٹ نہیں ہوئے اور پاکستان میں وہ انٹرنیشنل ٹورنمنٹ نہیں رہے تو جتنا I'm thankful to FFC as well جو میرے sponsor تھے مطلب Sports Ambassador انہ نے مجھے اپنا 3 to 4 years رکھا تھا جس کیواسے I was able to travel انٹرنیشنلی and play tournaments تو کنسیدرنگ جو ہمارے circumstances اور حالات تھے being a Pakistani tennis player میں جتنا ان میں کر سکیں الحمدللہ I'm satisfied with it اور of course national level پہ بھی I've won so many titles اور I've given international world ranking to Pakistan but Fed Cup میں بھی الحمدللہ I have maximum numbers of number of wins and singles and doubles تو looking back at all these years جو ہمارے circumstances اور حالات رہے تھے being a Pakistani tennis player اور الحمدللہ I'm satisfied ٹھیک ہے but آگے انشاءاللہ I hope I hope that you can't I'm satisfied I'm satisfied and Pakistan میں tennis کی پہچان بنے خواتین کھلاڑی آپ کو follow کریں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور آج آپ سے گفتگو ہوئی یہی جناب آج کا ہمارا پروگرام تھا twitter پر آپ follow کر سکتے ہیں facebook پر amara پیج score ڈاٹ ڈیو نیوز اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں score ڈیو ڈاٹ ٹی وی پر اس امید اس دعا اس توقع کے ساتھ پاکستہ میں کھیل اور کھلاری توقع کرتے رہے سیدی آئی حسینی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ